بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایم سی بی بینک کی طرف سے 2022 انٹرنشپ آیا چکی ہیں تو اس میں پورے پاکستان سے مرد اور خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل ٹارمز اور کنڈیشن کے کون لوگ اس کے لئے لیجبہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو یہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو کا اپنے پورے دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آچھا تو دوستو ایم سی بی بینک کی طرف سے مسلم کمرشیل بینک کی طرف سے 2022 انٹرنشپ پروگرام کا آز کے گئے ہیں تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنشپ اپورچنیٹی فارد ڈیفرنٹ ایبل ایٹ ایم سی بی بینک وی آر آئیرنگ کمیٹی تو بیلدنگ ان انکلیوزیو انوارمیٹ بی پروائیڈنگ ایکوال اپورچنیٹی تو ایم سی بی بینک تو ٹھیک ہے یہ آپ کو تین منت کا انٹرنشپ پروگرام کروایا جائے گا جس کے بعد اگر آپ یہ سکسسفلی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بینک کے اندر جو بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جو کوالیکیشن ہے جو سٹیپنٹ دیا جائے گا اور جو لوکیشن ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آچہ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو کوالیکیشن ہے ریکوائیڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریجوائیٹ ایونگ مینیمم آف فورٹین یئر ایجوکیشن فرام ایچ چیزی ریکوگنایز یونیورسٹی تو فورٹین یئر مطلب کہ بیچلٹ ڈگری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہ اس کے ایکوال کوئی ڈگری ہے تو تب بھی آپ اس کے لیے لیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایج جو ریکوائیڈ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہے اگر آپ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہیں تو تب آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سٹیپنٹ دیا جائے گا پرمت آپ کو جو محفظہ دیا جائے گا وہ بارہ آزار پرمت دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو all across پاکستان تو پورے پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی کچھ سیمپل سی terms and conditions ہیں اب ہم بات کر لیے تھے کہ آپ اس میں اپلائی کس طرح کریں گے تو اپلائی کرنے کے یہ نیچے آپ کو نوٹ لکھا ہوا دکھائی دی رہا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا graduate meeting above mention criteria میں apply online at www.mcp.com.p کے carrier internship program for pwt تو یہ جو لنک ہے اس کو آپ نے visit کرنا ہے اس کے بعد اب ہوا سے آپ نے online apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ لنک آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا direct آپ نے اس لنک کو open کر لینا ہے جیسے آپ لنک کو open کریں گی تو آپ کے سامنے sample form آجائے گا اس form کو آپ nے fail کر نے تو میں further process بتاتا ہوں کس طرح آپ nے اس form کو fail کر ھیک سب سے پہلے پہنے personal details enter کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں mister ہے تو یہ پہ سب سے پہلے اپنا name enter کرنے اس کے بعد father name enter کرنے اس کے بعد نیچے gender select کرنے اس کے بعد نیچے date of birth اپنے enter کرنی ہے اس کے بعد نیچے اگر ہم بات کریں تو اپنے cnac number enter کرنا ہے اس کے بعد cnac جو آپ کا اشناتی card number is issue हوا date آپ پہ mention کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے postal address کرنا ہے جو بھی current address ہے اس کے بعد permanent address ID card number پہ enter کرنا اس کے بعد نیچے آپ کوئی disability ہے تو وہ enter کرنا ہے اگر نہیں ہے تو no کر لی na ھیک ہے اس کے بعد next نیچے آپ mobile option دکھائی دے رہے اس پہ آپ نے mobile number ہو enter کرنا ہے اس کے بعد نیچے email enter کرنا ہے اس کے بعد nیچے city select کر لی نہیں ہے اس کے بعد nیچے آپ کو applied region دکھائی دے رہے تو آپ سے اپنا region select کرنا ہے اس کے پہ country select کرنا ہے تو یہ آپ personal information ہوگی یہ complete ہو جائیں گی next education detail نیچے دینی ہے سب سے پہلے master ہے to master degree کا title دی نا ہے اس کے بعد nیچے duration ہے کب سے کہاں سے آپ نے master degree start کی تو کتنے دو سال میں جیسے complete کی تو اپنے درہانیاں لکھنا ہے from to ٹھیک ہے تو کب کہاں سے لے کر کہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جو master position ہے وہ complete ہو جیسے bachelor کا لکھنا ہے اپنے degree title دینا ہے same way year of education اور یہ تمام enter کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے professional qualification کوئی ہے تو وہ آپ نے یہاں سے select کر لینے ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنی جو professional qualification ہے تو یہاں سے select کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اے سی سی اے جس سی اے سی اے 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 ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس جو cv و pdf میں ہے تو آپ یہاں سے upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو choose file option پر اپنے click کر نا ہے تو اس کے بعد آپ فائل کے انتر چلے جائیں گے وہاں سے اپنے cv ہوگی وہ upload کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد سینڈ والا نیچے option دکھائی دی رہا ہے simply آپ نے اس پر click کر نا ہے تو اس طرح کو فائلو کرتے ہو اپنے apply کر لینے نا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ پی ملتے